نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے کوئی تو سبق سیکھے کولم نگار ہے انسار اباسی اور آواز ہے سلیم تاہیر کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org امران خان کی سیاست کا اصل حدف اب بھی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے پہلے لڑائی اگر کھل کر لڑی جا رہی تھی اور اسٹیبلشمنٹ پر براہ راست حملے کیے جا رہے تھے تو انتخابات نے مبینہ دھاندلی کے باوجود اپنی بڑی کامیابی کے بعد اب تحریک انصاف اور امران خان نے اس لڑائی کے لیے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے اب براہ راست لڑائی کی بجائے ایک سرد جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کا اختتام نہ جانے کیا ہوگا نو مئی کے حوالے سے خیبر پختون خواہ میں ریاست کی طرف سے سنگین الزامات کے شکار علی امین گنڈا پر کو خیبر پختون خواہ کا وزیر اعلی بنوا کر اسٹیبلشمنٹ کو پہلا واضح پیغام دیا گیا ہے کہ امران خان کی لڑائی جاری ہے اس کے بعد اب محمود خان اچک زئی کی قومی اسمبلی میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دھوا دار تقریر کے بعد نامزد کر کے طاقتور حلقوں کو دوسرا پیغام دے دیا گیا ہے کہ امران خان اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے رہنماوں کی تقریریں اور میڈیا ٹوک سنیں تو ان کا اشاروں کی نائوں میں اصل نشانہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے انتخابات سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا مقصد اسٹیبلشمنٹ سے ٹوٹے ہوئے رابطوں کو بحال کرنا تھا جس کا امران خان بار بار اظہار بھی کرتے رہے اور یہاں تک کہ الیکشن سے ایک دو ہفتے پہلے تک یہ شکایت کی کہ ان سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا جا رہا الیکشن میں تحریک انصاف کی بڑی کامیابی کے بعد امران خان کی حکمتی عملی کا اب کیا مقصد ہے کیا اب وہ واقعی قانون کی حکمرانی اور اسٹیبلشمنٹ کو آئندہ کے لیے سیاست سے دور رکھنا چاہتے ہیں یا ان کی اب بھی کوشش یہی ہے کہ مقتدر حلقوں سے ان کے رابطے اور تعلقات بحال ہوں تاکہ ان کے لیے موجودہ مشکلات سے نکلنے اور اقتدار میں آنے کا راستہ ہموار ہو سکے امران خان کی جد و جہد اگر واقعی قانون کی حکمرانی کے لیے ہے اور وہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو کھل کر اس کا اعلان کرنا چاہیے ان کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت اور رابطوں کی بحالی کی خواہش کی بجائے اپنے ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے تجاویز دینی چاہیے کہ پاکستان کی سیاست کو کیسے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے دور رکھا جا سکتا ہے ابھی تک تو ہم دائروں کا سفر ہی جاری رکھے ہوئے ہیں کبھی ایک سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارہ بنتی ہے تو کبھی کوئی دوسری جب کسی سیاسی رہنما یا سیاسی جماعت کو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کا سامنا ہوتا ہے تو وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بن جاتے ہیں لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے سائے تلے سیاست اور اقتدار کے حصول کے لیے اپنے تمام اصول اور بیانیے بھول جاتے ہیں میاں نواز شریف اور نون لیگ کے وورڈ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ یہی کچھ ہوا اب تک عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا واحد مقصد اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی دوبارہ حاصل کرنا تھا کوئی شک نہیں کہ انتخابات میں مبینہ طور پر بڑی دھاندلی ہوئی جس کا اصل نشانہ تحریک انصاف تھی اس سلسلے کو روکنے کے لیے سیاست دانوں کو ہی کردار ادا کرنا ہوگا انہیں اپنے آپ کو استعمال ہونے سے روکنا پڑے گا وفاقی حکومت بنانے والی نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے تو توقع نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور کرنے کے اصول پر اس وقت بات کریں لیکن کیا عمران خان اس اصول پر قائم رہ سکتے ہیں اس کا بھی کوئی یقین نہیں بے شک عمران خان کے پاس ایک موقع ضرور ہے کہ وہ اپنے سیاسی مفادات اور اقتدار کے حصول کے لیے سٹیبلشمنٹ کی مدد لینے کی خیال کو ترک کر دیں اور اپنی سیاسی لڑائی کو پر ام طریقے سے عوام کی حمایت سے آئین اور قانون کی حدود میں رکھیں کوئی تو ہو جو سبق سیکھے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے